رحمت اللہ و برکاتہو میرا نام مجیب شریف میں سید نگر سے احمد بادپا سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے جامعہ مسجد کے پاس سے آپ کے سامنے کچھ کہنے کے لئے حاضر خدمت ہوا ہوں الحمدللہ یہ جو کرونا وائرس کا جو وابال چل رہا ہے آج ہندوستان اور تمام عالم اسلام میں جس کے لئے ہمارے علماء اگرام اور اہل مشایخین جتنے حضرات ہیں انہوں نے ایک متحدہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ اس وابال سے بچنے کے لئے احتیادی بڑھتے تو اسی لئے الحمدللہ ہمارے ایریے کے جو انچارج ہے امائیم سرگرم کارکون اور ایکس میر صاحب ماجید حسین صاحب اور انہوں نے بھی آج یہاں پر میٹنگ کی ہے جامعہ مسجد میں اسی مسئلے کو لے کر کہ تمام جتنے مساجد ہیں حلقہ نامپلی میں اور الحمدللہ جتنے بھی مساجد میں ہیں شبہ میراج کی جو رات مقدس رات آنے والی ہے اس رات کے سبب یہ اس کے احتیادی کے لئے صرف نمازیں پڑھ کر کہ تمام لوگ جا کر گھر میں نوافل نمازیں ادا کریں دعا کریں اور اس وابال کے دوری کے لئے دعا کریں الحمدللہ تمام مجلس کے کارکون یہاں پر لیڈران پرائیمری یونٹ کے تمام لیڈران یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر میٹنگ کی گئی تمام مساجد کے صدر اور کمیٹی میمبرز کے لیے تو میں تمام ہمارے دوستوں سے عزیزوں سے مسلمان ہندو سے کسائی سب سے گزارش کروں گا کہ اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سب لوگ جو کام پہ جاتے ہیں اور جب گھر آئے تو اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے گھر میں جائیں اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت کریں اور خاص کر کے شبہ میراج کی رات کو باہر چورستے پہ نامیٹھیں اور اتیادی برتے اور آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے یہ ہمارے محلے کے جو تمام بزرگانے یہ بزرگ لوگ ہیں اور ہمارے کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں اور خاص طور پر ہمارے ایکس میر ماجیستین صاحب جو کہ مہدی پرنم کارپوریٹر ہے ماجیستین میر صاحب کی طرف سے بھی ہدایت ہے کہ آپ رات میں باہر نہ بیٹھے اور جتنا ہو سکے گھر میں بیٹھنے کی کوشش کریں عبادت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں خاص کر کے دعا کریں کہ اللہ اس بیماری کے وبال سے ہم تمام عالم اسلام کی خاص کر کے تمام انسانیت اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں انشاءاللہ اللہ چاہے تو یہ وبال سے ہم بچ جائیں گے تھوڑے دن اتیادی کر لے ہماری بہتری کے لیے ہے کیونکہ ہمارے علماء ہمارے شیخ ہیں ان کا کہنا ماننا ہمارے لازم اور ضروری ہے تو میں گزارش کرتا ہوں تمام ہمارے دوستوں عزیزوں سے کہ وہ گھر میں بیٹھیں شبہ میراج کی رات خوب کو دعا کریں اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبال سے محفوظ رکھے اور جل سے جل اس بیماری ہمارے تمام عالم اسلام سے دور ہو جائے اور تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے کرائیم کنٹرول انو صاحب کا اور ہمارے واحد صاحب تلنگانا کے سٹار چینلز کے کہ آپ لوگ آئے اور ہمارے کہنے پر یہ ریپورٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں جتنا ہو سکے سے دور پہنچانے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور یہ ہمیں ایمان رکھنی چاہیے کہ جو بھی بیماری اور جو بھی بلائیں جو بھی مصیبتیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے یوں کہلیں کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے تو یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے لوگ خوف زدہ ہیں اس سے لوگ ڈر رہے ہیں تو خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بیماری ہے موت ہے حق ہے کسی بھی وجہ سے کسی بھی بہانے سے بیماری آتی یہ نہیں کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ رشاد فرمائے کہ اگر تم ایک مضبوط خلے میں بند ہو جاؤ تو موت تم کو وہ مضبوط خلے میں بھی آتی تو ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ شریعت میں یہ ہے کہ کوئی بھی وبا اگر پھوٹ پڑے کوئی بھی وائرس اگر پھوٹ پڑے تو اس سے احتیاط لازم ہے تو آج کا میڈیکل یہ کہتا ہے کہ گیدرنگ کم کریں لوگوں کے اجتماعات کم ہو لوگ ایک دوسروں سے ہاتھ کم ملائیں تو یہ فتوے بھی آئے ہیں جامع نظام جیسے کہ اگر کوئی ہاتھ نہ ملائے تو گناہ بھی نہیں ہے اور اگر کوئی ملائے تو کوئی بات نہیں ہے اور اس ڈر سے کہ میں کسی سے ہاتھ ملاؤں گا تو مجھے کرونا وائرس ہو جائے گا اس خوف سے اگر کوئی سلام مسافہ ترک کر دے تو یہ سنت کے خلاف ہوگا تو اس سے ڈریں بھی نہیں گھبرائیں بھی نہیں احتیاط کریں اور جیسے کہ کہا گیا ہے کہ مساجدوں میں عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم گیہدرنگ ہو یعنی یہ نہیں کہ مسجدیں جیسے اور سب شبہ میراج کے مواقعے پر فل ہو جائے کرتی تھی وہ ایسا فل نہ کریں بلکہ تھوڑے وقفے میں آدھے گھنٹے تک اپنے اجتماعات کر لیں جو کچھ بھی کرنا ہو عبادت اور ریاضت کر لیں اور سب منتشر ہو جائیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول سے جو ہے اس بیماری سے خلاصی حاصل کرنے کے لئے اس بیماری سے شفاہ حاصل کرنے کے لئے دعا مانگیں اور یاد رکھیں کہ دعا بہت بڑا ہتیار ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا ہے گلگڑانا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے یہ ساری مسئبتیں جو ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں تو یہ شبہ میراج کی جو رات ہے اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ملاخت کرنے کے لئے گئے تھے رازو نیاز کی باتیں بھی تھی وہاں سے جو توفہ لائے وہ نماز کو توفہ لائے تو اسے بھی اختیار کریں پنج وقتہ باجمار پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں سنت پر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ کسی خسم کی کوئی بیماری لاحق ہونے باری نہیں ہے جزاکاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں احمد نگر ڈیویزن کے اور پورے مسلیانی مسجد جامع مسجد حضرت سید احمد بادے پر رحمت اللہ تعالیٰ کے جانب سے اور کمیٹیانی مسجد کے جانب سے بول رہا ہوں کہ آج کے جو اس محفیل ہوئے اور جو بھی بیانات ہوئے اس پر جو ہم سب راضی ہے جو علماء اکرام نے اکابر ان علماء نے جو ہمارے لئے فیصلہ کر دیا ہے اس پر ہم سب مطمئن ہے اور اسی کے ساتھ ہم چلیں گے اور جو بھی دیگر جو بھی کچھ باتیں ہوگی اور شبہ میراج کے تعلق سے جو بھی آج کل کے آج جو ہے جو وائرس کے طرف چل رہا ہے اس سے جو ہے ہم سب مل کر کے احتیاط کریں اور احتیاط کرتے ہوئے جو ہے مسجدوں میں بیانات سے اور نماز وماز پڑھیں پڑھ کے جو ہے فوراں اپنے اپنے گھروں میں وظائف وغیرے کھل لیں اور کرنے کے واجیسے کہ شبہ میراج ہے شبہ میراج کے رات ہمیشہ جو ہے ہم سب مل کر کے جو ہے لے سنت الجماعت اور دیگر جماعت جو بھی ہے سب مل کر کے جو ہے ہم مناتے تھے اور اس پر جو ہے بیانات وغیرے ہوتی تھی لیکن اس وائرس کی طرف سے ہم سب مطمئن ہیں و جواقع بن علماء نے ہمارے لئے فیصلہ کر دیا ہے تو اس پر جو ہے ہم سب عمل کریں عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس سے احتیاط کرتے ہوئے ہم جو ہے اس وائرس سے بچیں تاکہ اللہ رب العزت پاک پر بردگار ہم کو اس بلاوں سے حفاظت فرمائیں آمین و آخر دعوانا لحمدللہ رب العالمين السلام علیکم